سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی المرتضی پانچ کام کر کے سویا کرو نمبر ایک چار ہزار دینار صدقہ کر کے سویا کرو نمبر دو ایک قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو نمبر تین جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو نمبر چار دو لڑنے والوں میں صلح کر کے سویا کرو نمبر پانچ ایک حج کر کے سویا کرو حضرت علی شریخ خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میری اتنی استطاعت کہاں ہے یہ پانچ کام کیسے کر کے سو سکتا ہوں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار بار الحمد و شریف پڑھنا چار ہزار دینار صدقہ کرنے کے برابر ہے نمبر دو تین مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھنا ایک قرآن شریف پڑھنے کے برابر ہے نمبر تین دس بار دروش شریف پڑھنا دروش شریف کوئی سابی ہو دس بار دروش شریف پڑھنا جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہے دس بار توبہ استغفار کرنا یعنی دس بار توبہ استغفار کرنا دو لڑنے والوں میں صلاح کرنے کے برابر ہے نمبر پانچ دس بار تیسرا کلمہ یعنی پڑھ کر سونا ایک حج کرنے کے برابر ہے حضرت علی شریف خدا فاتح خبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں یہ پانچ کام کر کے سویا کروں گا جب کوئی ایک قرآن شریف پڑھ کر سوے گا تو یقیناً اللہ رب العزت اور اس کا رسول اور اللہ کے سوالحین بندے اس سے راضی ہوں گے اور چار ہزار جب دینار صدقہ کی جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے میری راہ میں جو خرچ کرتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے تو یقیناً آپ کے مال میں اضافہ ہوگا اور جب آپ جنت کی قیمت ادا کر کے سوئیں گے تو سن لیجئے دس بار جب دروشی پڑھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز وہ میرے سب سے قریب ہوگا جو اپنی زندگی میں زیادہ دروش پاک پڑھتا ہے اور جب صلاح رحمی یعنی دو لڑنے والوں میں صلحہ کر کے سوئیں گے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب جب کسی مومن کے دل میں صلحہ کر دی جاتی ہے دونوں میں اتفاق پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور جب حج کر کے سوئیں گے تو حج کی تو بڑی فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو طلعہ حج کے صدقے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے تو یہ پانچ عمل کر کے سونے والے کی